پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سیاسی میدان میں حلچل مچ گئی لاہور ہائی کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں خصوصی عدارت کا قیام کر ادم قرار دے دیا ہے اڈشنہ اٹور نے جلنہ نے کہا ہے کہ مشرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کبینہ ایجنڈے کے طور پر پیش نہیں ہوا مشرف کے خلاف کیس سننے والی عدالت کی تشکیل کبینہ کی منظوری کے بغیر ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز مشرف کیس میں خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی جسٹس مظاہر علی اکبر نگوی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماد کی وفاقی حکومت نے خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا ہے اڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ مشرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کبھی نہ ایجنڈے کے طور پر پیش نہیں ہوا مشرف کے خلاف کیس سننے والی عدالت کی تشکیل کبھی نہ منظوری کے بغیر ہوئی وکیل وفاق نے کہا کہ ایف آئی اے نے پرویز مشرف کے خلاف انکوائری مکمل کی جسٹس مظاہر علی نکبی نے کہا کہ ایف آئی اے کے کتنے رکنی ٹیم نے مشرف کے خلاف انکوائری کی وکیل وفاق نے کہا کہ بیس سے پچیس افراد پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے انکوائری مکمل کی عدالت نے سوال کیا کہ ان میں سے کل کتنے لوگوں نے ٹرائل جوائن کیا وکیل وفاق نے کہا کہ ان میں سے صرف ایک شخص ٹرائل میں پیش ہوا فول پینچ نے کہا کہ انکوائری کی کیا حصیت جب انکوائری کرنے والے ہی ٹرائل میں پیش نہیں ہوئے